اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد میرے دوستو میرے بائیو میری بہنو آج ماہ شبان کا چاند نظر آئے گا اور ماہ شبان کا مہینہ بھی بڑا مبارک مہینہ ہے اس مہینے پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلی وسلم کسرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے تو اس مہینے نفلی روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے تو دوستو بائیو اور بہنو آج کا عمل آج کا وظیفہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ عمل یہ دعا آپ نے ماہ شبان کا چاند دیکھ کر پڑھنی ہے اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگیں گر میں رزق کی تنگی ہے تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگیں اگر آپ مکروز ہیں کرز کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں تو کرز سے نجات کے لیے دعا مانگیں اگر گر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی شفاق کے لیے دعا مانگیں اگر گر میں بچے یا بچیاں جوان ہیں اور کسی مناسب رشتے کا بندوبست نہیں ہو رہا تو ان کے نیک رشتے کے لیے دعا مانگیں یہاں تک کہ آپ کا جو بھی جائز مقصد ہے اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس مقصد کے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آج جب ماہ شبان کا چاند نظر آ جائے آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ ماہ شبان کا چاند نظر آ گیا ہے کیونکہ بعض حکات بادروں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا یا پھر دیر بعد چاند نظر آنے کی اطلاع ملتی ہے جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ ماہ شبان کا چاند نظر آ چکا ہے تو پوری رات آپ کے پاس ہے عزان فجر سے پہلے پہلے پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں پانچ مرتبہ پڑھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن دوستو کوشش کریں کہ درود ابراہیم ہی پڑھا جائے جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ اس دعا کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ اس دعا کی آپ نے ایک تصویر پڑھنی ہے اس طریقے سے آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا ہے جب آپ ایک سو مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے پھر آپ نے بڑے آجزانہ طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا میرے پروردگار میرا یہ فلان فلان مقصد ہے اے میرے مالک تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمانا اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہت اللہ رب العزت فوراً آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں گے اور اس ایک دن کے عمل سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا فرما دے گا تو دوستوں بھائیوں اور بہنوں بہت ہی مجرب آسان اور طاقتور عمل ہے ماہ شبان کا چاند دیکھنے کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے آپ کا جی چاہے آپ یہ مبارک عمل پڑھ سکتے ہیں اور اس مبارک عمل کے فوائز سے مستفید ہو سکتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا گوہو کہ اللہ پاک ماہ شبان کا چاند دیکھ کر یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی میرے تمام بھائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ